محبت جب سنک بن کر سر پر سوار ہوتی ہے تو سامنے آتے ہیں کھونی انجام خبر پنجاب کے بٹندہ سے سامنے آئی ہے جہاں اپنے عویز سمندوں کو پروان چڑھانے کیلئے ایک محلہ نے پہلے اپنے سسور کا قتل کیا پھر اپنے پتی کو موت کی گھاٹ اتارا اور اپنے بچوں کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی اس کا کھونی عشق بے پردہ ہو گیا سوال یہ کہ یہ کیسا عشق عوید رشتے کے جنون نے ایک پتنی کو سیریل کلر بنا دیا اپنے پریمی کے ساتھ زندگی بٹانے کا سپنا پورا کرنا جیسے اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی اسی لیے اس نے اپنے راستے میں آنے والے ہر شخص کو دنیا سے رخصد کرنے کا ذمہ اٹھا لیا آروپوں کے مطابق اکٹوبر مہینے میں اپنے سسور کا قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے پتی کا گلہ گھوٹ کر قتل کیا لیکن پیار میں اندھی ہو چکی اس مہیلہ کے خوفنا کے رادے صرف اس سے پورے ہونے والے نہیں تھے کیونکہ اس کی فہرست میں اس کے اپنے بچوں کے نام بھی شامل تھے یہ آروپی مہلہ اپنے تینوں بچوں کو بھی ایک ایک کر اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری پلاننگ کر چکی تھی مانی کر کے مونڈا ہے موگے دا اس نال مل کے انہیں اپنے ہزبنڈ نو تین چار دن پہلے گلہ گھوٹ کے مارتا جا تے پتہ لگیا کہ انہیں اپنے سورے نو بھی مارے آیا ہے اسی مونڈے نال مل کے اکٹوبر چھ اور روٹین چھ موت سمجھ کے ادھا سنسکار بھی ہو گیا سی گا تے اگینہ دی پلاننگ سی گی تے جیڑی کوڑی ہے دے تین ہور بچے نے انہوں دیرے دیرے مارن دی پلاننگ سی گی آروپی مینہ نے بڑے ہی شاتر دھن سے اپنے پتی کے قتل کی سازش رچی تھی اس سازش میں اس کا پریمی اور اس کے دو ساتھی بھی شامل تھے آروپیوں نے مینہ کے پتی اشوک کو پہلے شراب پلائی اور پھر گلہ گھوٹ کر اس کا قتل کر دیا لیکن جب اسپتار میں لاش کا پوسٹ موٹم کروایا گیا تو پولیس کو شک گوا اور جانچ میں سارے سچ مکل کر ساپ میں آ دے جس کے بعد بٹینڈا پولیس نے سب ہی آروپیوں کو قرفتار کر دیا اوید سمبندوں کے چلتے دو قتل انجام دیئے گئے اس کے علاوہ قتل کی تین اور وارداتوں کو بھی انجام دیا جانا تھا لیکن فقت رہتے پولیس نے آروپیوں کو قرفتار کر دیا لیکن رشتوں کے قتل کی اس واردات نے سوال ضرور کھڑے کر دیئے ہیں کہ آگ ہے سماج میں رشتوں کی قیمت کم کیوں ہوتی جا رہی ہے کوبن سینی انڈیا 24-7 بٹینڈا محبت کی سنگ کا کھونی رنگ اتراخن کے ادھم سنگ نگر سے بھی سامنے آیا ہے اور یہاں لف ٹرائنگل میں الچی ہیں دو موتوں کی کتھی اندیشہ آشک کو ملے عشق کی ناکامی کے بعد پریمیکہ کی ہتیا اور پھر خود کے سوسائیڈ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے لیکن سوالوں کے گھیرے میں ہے اس شخص کا بیان جس نے اس لف سٹوری کو ٹرائنگل بنا دیا تھا اب سوال اب بھی وہی کہ یہ کیسا عشق ہے کہتے ہیں کہ عشق جب اندھا ہوتا ہے تو اچھے اور برے کی سمجھ کم ہو جاتی ہے اپنی محبت کو پانے کی چاہت میں انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے اندازہ لگا پانا بھی ممکن نہیں کھون سے لکپت یہ لاشے ہیں ان پریمیوں کی جو کبھی اپنے پیار کو منزل تک پہنچانا چاہتے تھے لیکن وقت بیٹنے کے ساتھ اس لف سٹوری میں آیا ایک ٹرائنگل جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا خبر اترکھن کے ادھم سنگھ نگر سے نکل کر سامنے آئی ہے جہاں نانک متہ علاقے میں گردوارے کے پاس دو شو ملنے سے سنسنی پھیل گئی پولیس کو شناکت میں پتا چلا کہ یوک کشا 26 سال کے موہن سنگھ کا ہے جو اسی علاقے کا رہنے والا ہے وہیں مرتک یوکتی کا نام منوجرانی ہے پولیس کی تفتیش میں سامنے آیا کہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے تھے لیکن کچھ مہینوں پہلے موہن سنگھ کے بھانجے سے ہی منوجرانی کا پریم پرسنگ شروع ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ وہ ناسک تک بھاگ گئی تھی گھر والوں کے سمجھانے کے بعد یہ دونوں واپس آ گئے تھے دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن موہن سنگھ اس کے لئے تیار نہیں تھا اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ پریم میں ناکامی ملنے کے چلتے موہن نے پہلے یوکتی کو گولی ماری اور پھر خود کو بھی گولی مار کر آتم ہتیا کر لی پولیس کو گھٹنا ستل سے 315 بور کا دیسی تمانچہ اور دو خالی کھوکے بھی پرامت ہوئے ہیں موہن سنگھ اور گولنی دونوں ایبا مابا بھانجات ہیں اور وہ منو جیانی سے دونوں کیار کرتے ہیں اور آج یہ ہے کلیم دوڑھا ہے بھی جیزے ہیں موہن سنگھ اور منو جیانی کے باڈی مینی ہیں اور چانچ کرنے پہ دونوں کے سر پہ 315 بور جو کھوکے ملے ہیں اس سے گولی ماری حالانکہ پولیس کی تفتیش میں شک کے گھیرے میں موہن سنگھ کا بھانجا گرمیت بھی ہے جس سے پولیس پوچھتا آج کر رہی ہے گرمیت ہی وہ شخص ہے جس نے دونوں کو آخری بار زندہ دیکھا تھا گرمیت کے بیان کے مطابق واردات والی جگہ سے جب وہ گزرا تو اس نے دونوں کو لڑتے دیکھا تھا اس نے روکنے کی کوشش کی تو موہن سنگھ نے اسے بھگا دیا اور اس کے بعد اسے ملی دونوں کی موت کی خبر ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ سادھی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ جانکاری اور بھی جو جانکاری ہے ابھی اس کا پنچائد نامہ پھرنے کے بعد اس کو پوچھتا آنٹرم گھر دیا گیا ہے جان جاری ہے اس لیو ٹرائنگل میں گرمیت ہی وہ آخری شخص ہے جو بہت کچھ جانتا ہے وہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اس مرڈر میسٹری سے پوری طرح سے پردہ اٹھا دے گی اور سچ سب کے سامنے ہوگا دھریندر موہن گوڑ انڈیا 24-7 ادھم سنگھ نگر اتراکھند اور پیار میں انکار کے بعد موت کو گلے لگانے کی ایک اور خبر ہے بدھ پردیش کے گوالیر سے جہاں سترہ فروری کو چھاتر نیتا کی رسمائی موت کا پولس نے خلاصہ کر دیا ہے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ انوراغ نے خود اپنی کنپڈی پر گن لگا کر فائر کیا تھا محبت میں ملی ناکامی اس کی موت کی وجہ بنی اب سوال اب بھی وہی ہے کہ یہ کیسا عشق ہے بس ایک انکار اور اس نے لگا لیا موت کو گلے اپنے ہی ہاتھو اس نے ختم کر لی اپنے زندگی گوالیر کے انوراغ سنگھ بھدوریا کے سندگ موت کا یہی سچ نکل کر سامنے آیا ہے کہ اس نے سوسائٹ کیا تھا اپنے ہی ہاتھوں خود کو گولی مار کر انوراغ نے اپنی جان لی سترہ فروری دو ہزار سولہ تھی کسی تاریخ کو گوالیر کے مادھو انکلیو میں چھاتر نیتا انوراغ سنگھ بھدوریا زخمی حالت میں اپنے ہی گھر سے چند قدموں کی دوری پر پڑا ہوا ملا تھا انوراغ کے کنپٹی پر بھولی لگی تھی گھر والوں نے فوراں انوراغ کو اسپتال تو پہنچایا لیکن تب تک انوراغ کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی جس فرینڈ کے ساتھ گیا تو اس سے پوچھا میں نے کہاں ہیں اس نے کہا کہ میں تو یہاں چھوڑ کے گیا تھا اس کو لے کے آئے پھر میں نے جگہ بتا جگہ دیکھا کال کیا تو وہاں فون باز رہا تھا جا کے دیکھا تو ڈیڈ تو بھائیہ کا فون آیا کہ تو آئے ہیں میں نے فلیٹ پہ تو پھر جو لوگ آئے ہیں مجھے لے کے بتایا کہاں چھوڑا تھا میں نے بولا یہاں پہ تو جب وہاں سے اپنے فون لگا لوگ گاڑی واری کی لائٹ سے دیکھے تو تھوڑی دوری پہ لیٹے پڑے تھے انوراق کی موت کے بعد سوال یہی اٹھ رہا تھا کہ انوراق نے آدم ہتیا کی ہے یا پھر یہ ہتیا کا ماملہ ہے اور اگر انوراق نے سوسائل ہی کیا ہے تو آخر اس کے پیچھے کی بجے کیا ہے پولیس نے پورے ماملے کی تفتیش کی تو کھلا سا ہوا کی فریمکہ کا شادی سے انکار کرنا ہی انوراق کی آدم ہتیا کی بجے بنا سترہ فروری کی رات سترہ فروری کی رات کو انوراق اپنی پریمکہ سے ملنے گیا تھا لیکن پریمکہ کے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد وہ اتنا ٹھوٹ گیا کہ اس نے واپس اپنے گھر کے پاس پہنچ کر پریمکہ کو فون لگایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر رہا ہے اور پھر اس نے خود کی کنپٹی پر کولی مار ترسل انوراق پچھلے چار سال سے گل پرینڈ کے ساتھ ریلیشن میں تھا وہ اس رشتے کو شادی کی منزل تک پہنچانے کا سپنا دیکھ رہا تھا لیکن کل پرینڈ کے ایک انکار نے انوراق کے سارے سپنے توڑ دیئے اور پھر شراب کے نشے میں انوراق نے اپنی زندگی ختم کر سوسیل کوشک انڈیا 24-7 کوانیہ تو آج بھی ہماری سماج میں اندویشواس کس قدر حاوی ہے اس کی تازہ مثال پسچم بنگال سے سامنے آئی ہے یہاں ایک مہیرہ کو دائن بتا کر سریعام اس کی پٹائی کرتی گئے اسے ایک خمبے سے باندھا گیا اس کے چہرے پر کالک پوتھی گئی اور پھر کی گئے اس کی پٹائی اندویشواس کو اجاگر کرتی ایک ریپورٹ دیکھیں پسچم بنگال کے مالدہ ویندویشواس کے چلتے ایک مہیلہ کو سریعام سڑک پر مو پر کالک لگا کر پیٹا گیا مہیلہ پر قائن ہونے کا آروپ لگایا جا رہا تھا تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے بجلی کے خمبے کے بیچ میں عورت کو باندھا گیا ہے اس عورت پر جادو ٹونا کرنے کا آروپ علاقے کے لوگوں نے لگایا ہے لوگوں نے مہیلہ کے بال کارٹ دی اس کے مو پر کالک پوتھی اور گلے میں جھوٹے کی مالا پہنا کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئے مالدہ شہر کا پوش علاقہ مانے جانے والے مالچ پلی علاقے میں یہ گھٹنا گھٹی آروپ ہے کہ ڈائر ہونے کے سندے میں مہیلہ کو رسی لے کر ایک بجلی کے خمبے میں باندیا گیا اور جھوٹوں سے پٹائے کی گئی مہیلہ کے خبر ملتے ہی انگلیش بازار مہیلہ تھانے کے پولیس وہاں پہنچی اور کسی طرح آگکوشیت لوگوں کے ہاتھوں سے اس مہیلہ کو چھڑایا اور اسے مالدہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کر آیا گیا جو مالدہ شہر کے تین نمبر وارڈ کے کرشن کالیتلا علاقے میں رہتی ہے اپنے گھر سے مہز سو میٹر کی دوری پر وہ مالچ پلی علاقے میں بی ایس اینل سے سیوہ نیویت ایک کرمچاری پردیب بساک کے گھر میں کام کرتی ہے پردیب بساک کی پتنی کی پانچ سال پہلے موت ہو گئی تھی اور ان کے گھر میں صرف ان کا چوبیس سال کا بیٹا سو دیبت بساک ہے پردیب اور ان کا بیٹا بیتے تین سالوں سے مانسک اسنطولن کا شکار ہے اسی وجہ سے پردیب بساک کے رشتے دار گھر میں کام کرنے والی محلہ پر سندے کر رہے تھے صبح پردیب بابو اور ان کے بیٹے کو ان کے رشتے دار ایک گاڑی سے علاج کے لیے بہرم پر لے جا رہے تھے تب ہی گاڑی کو روک کر نوکرانی روپالی نے انہیں جانے سے روکا جس کے بعد بحث شروع ہو گئی اور آس پاس بھیڑ جمع ہو گئی اور انہوں نے روپالی بساک کے ساتھ مار پی شروع کر دی اسے مالش پلنے علاقے کے بیٹی کالیج ہوسٹل کے میدان میں بیجلی کی کھمبے سے بانتیا کیا تب ہی کچھ لوگوں نے اس کے سر کے بال بھی کٹ دیے اس کے چہرے پر کالک لگا دی اور گلے میں چوتے کی مالا ڈال دی رشتے داروں کے مطابق روپالی پردیب بساک اس گھر میں بیتے آٹھ سالوں سے کام کر رہی ہے جب سے اس محلہ نے ان کے گھر پہ کام شروع کیا تب ہی سے ان کے گھر میں سب گڑھ بڑھ شروع ہو گئی روپالی کے پاس سے تابیز کبچ اور تدرمن سے جڑی کئی چیزیں ملے جس کے بعد لوگوں نے اس گھٹنا کو اور تفتیش میں اگلی خبر ان لوگوں کے لیے جو کہیں زمین یا پھر پروپٹی لینے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ ان دور میں ایک ایسے ہی گھروں کا پردہ فاش ہوا جو زمین بیچنے کے نام پر لوگوں کے ساتھ دو کا دڑی کر رہا تھا کیسے وہ گھروں لوگوں کو زمین اور پروپٹی بیچنے کے نام پر چونہ لگا رہا تھا اور کیسے پولس کے ہاتھ اس گھروں تک پہنچے چلی جاتے ہیں ان دور شہر میں جس طرح سے پروپٹی اور ریال اسٹیٹ کا کاروبار پھل پھول رہا ہے اسی طرح اس شہر میں زمین کے نام پر تھگی کرنے والوں کا گورک تھندہ بھی بڑھ رہا ہے جہاں زمین بیچنے کے نام پر لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے دھوکہ دھڑی جہاں چند روز پہلے کریم برانچ نے ایسے ہی گھروں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اس گرہ کا کام تھا کہ کسی زمین کی فرضی ریجسٹری بنانا اور پھر اس زمین کو بیچنا پھولس نے اس گرہ سے پوچھتاج کے بعد اس کے چار اور سدسیوں کو تھردہ بوچا اس گرہ سے پوچھتاج کے بعد ایک ایک کر کئی حیران کرنے والے خلاصے ہو رہے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ گینگ ان دور کے لسوڑیا اور کناڑیا علاقے کی بیشکیمتی زمین کو فرضی ریجسٹری کے آتھار پر پیچھتے تھے یہ لوگ یا تو سرکاری زمین پر قبضہ کرتے تھے یا پھر ان لوگوں کی زمین کی فرضی ریجسٹری کروا لیتے تھے جن کی موت اوچھکی ہے اور پھر اس زمین کو آگے گرہکوں کو پیچھ دیتے تھے اس پکار سے ایک ابھی تو one to one ایسے ویکٹی جو یا تو جندہ نہیں تھے جیسے کہ سبیتہ یادوالا کیس تھا جس میں مرتی ہو چکی تھی اس میں ان کی فرضی ریجسٹری تیار ہوئی تھی ایک مہن جین کا کیس ہمارے سامنے آدھ جس میں آدمی جندہ تھا پر ان تو اس کو مرت بتا کر اس کی فرضی ریجسٹری تیار کی گئی تھی تیسرا اس تھر پر نرین جین کے دوارہ جو ہمیں دی گئی پکڑے گئے آروپیوں میں کئی اپرادی قسم کے ہیں جو لوڈ اور ہتیا جیسے ماملوں میں آروپی رہے چکے ہیں قرائم برانچ اب اس گینگ کے ساتھ ریجسٹرار آفیس کے کچھ لوگوں کی میلی بھگت کا بھی پتہ لگانے میں چٹی ہوئی ہے اس میں وہ سینے ساری جب کی گئی تھی اب سیکنڈ پارٹ یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم پیپرز کا روڈیشن کیسے ہو رہا ہے وہاں پہ جو اپ جی جو کام کر رہے تو ان کا کتنی میلی بھگت تھی وہاں سر شاسکی کامچاریوں سے وہ ایک بڑے امپورٹنٹ کلک ہے جس پہ بھی کام چل رہا ہے اسی پقار سے ریوینیو ریکارڈز میں بھی کس پقار سے یہ انٹری ہو رہی تھی اور اب خبر آپ کو ساؤدھان کر دے والی بیچ راستے میں اگر کوئی آپ سے آپ کے گہنے بیگ میں ڈالنے کو کہتا ہے تو ساؤدھان ہو جائیے کیونکہ گولیر میں پولس کی وردی میں آئے تین تھگوں نے ایسا ہی جاسہ دے کر لوٹ لیا تھگوں نے بزرک مہلہ سے میٹھی میٹھی باتیں کی اور اس کے سارے گہنے لوٹ لیا گھر میں اداس بیٹھی یہ ہیں جیادیوی جس خاکی کو دیکھ سب کو سرکشہ کا بھروسہ ہوتا ہے اسی خاکی کو دیکھ اب جیادیوی ڈر جاتی ہیں اور اپنے گہنے کو چھپا دیتی ہیں دھراصل گولیر کے نمبالکر کے گوٹ علاقے کی رہنے والی جیادیوی روزانہ کی طرح گھر سے مندر کے لیے نکلی تھی تب ہی راستے میں پیچھے سے پولس کی وردی پہنے دو یوکوں نے جیادیوی کو آواز لگائے دونوں نے جیادیوی کو کہا کہ انہیں بڑے ساحب بلا رہی ہیں بڑے ساحب نے جیادیوی سے کہا کہ علاقے میں شیلہ نام کی ایک شاتر محلہ اپراد ہی کھوم رہی ہے جو بزرگوں سے قیمتی گہنے لوٹ لیتی ہے تینوں کے جھاسے میں آ کر جیادیوی نے اپنے ساری گہنے اتار کر تھگوں کے حوالے کر دیا لیکن گہنے ہاتھ میں آتے ہی تینوں تھگ پلک جھپکتے ہی جیادیوی کے سامنے سے دراصل شاتر تھگوں نے جھاسا دے کر جایا سے سارے قیمتی گہنے اتار کر اپنے تھیلے میں رکھوایا اور کھالی تھیلا دے کر فرار ہو گئے تھگی کا شکار بنی جایا نے کوتوالے تھانے میں ماملہ درچ کروایا ہے حیرانی والی بات یہ ہے کہ تھگ پلس کی ناک کے نیچے پلس کی وردی میں ہی لوگوں کو تھگی کا شکار بنا رہی ہیں اور دوسری طرف پلس ہے جس کے پاس صرف جاج کا آس واشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں گوالیر سے سوشیل کوشک کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا 24 7